پنجاب میں بل لاؤ انام پاؤ سکیم بہت سفل ہو رہی ہے پنجاب کے ویت یوجنا آپکاری اور کرادھان منطری ایڈوکیٹ ہرپال سنگھ چیما نے بتایا کہ اس سکیم کے انترگت دسمبر دوہزار تئیس کے آخر تک میرا بل ایپ پر اپنے خرید بلوں کو اپلوڈ کر کے کل نو سو اٹھارہ ویجیتاؤں نے تیتالیس لاکھ تیہتر ہزار پانچ سو پچپن روپے کی انام جیتے ہیں ویتمنطری ہرپال سنگھ چیما نے یہ بھی بتایا کہ بل لاؤ انام پاؤ سکیم کے تحت آٹھ فروری تک پرابت کل انسٹھ ہزار چھے سو سولہ بلوں میں سے باون ہزار نو سو اٹھاسی کی پشتی ہو چکی ہے اور چھے ہزار چھے سو اٹھائیس بلوں کی پشتی ہونا ابھی باقی ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ آن لائن ڈراؤ کی طرف سے اب کل ایک ہزار ایک سو چونسٹھ ویجیتاؤں کا اعلان ہو چکا ہے جس میں جرمنی دوہزار چوبیس کے دو سو چھالیس ویجیتاؤں بھی شامل ہیں ویتمنطری سے خاص بات کے ہمارے سموا داتا عمید پانڈے نے پنجاب سرکار نے ایک یوجنا کی شروعات کی بل لاؤ انام پاؤ اور اس میں اب تک کتنی کامیابی ملی ہے اس پر زیادہ بات چیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ پنجاب کے ویتمنطری ہرپال سنگھ چیما ہے چیما صاحب ہم نے دیکھا تھے کہ کچھ مہینوں پہلے آپ لوگوں نے یوجنا کی شروعات کی بل لاؤ انام پاؤ اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا دلی میں منیش شودیا نے اس کے شروعات کی تھی اور دیس میں پہلی سرکار تھی دلی کی دوسری پنجاب کی بنی کیا فائدہ ہوا اور کتنے ریوینیو میں اس کا آپ لوگوں کو کانٹریبیوشن ملا اور کیا کیا چیزیں آپ کو لگتا ہے اسی یوجنا سے پنجاب سرکار کو فائدہ ہوا دیکھیں سب سے پہلے جو بل لاؤ انام پاؤ سکیم تھی وہ دلی میں انٹروڈیوز ہوئی تھی سب سے پہلے ہمارے ماننی اس سمیے کے ڈپٹی سی ایم منیش سودیا جی نے یہ سکیم کو لاغو کیا تھا اور بہت اچھے رزلٹ دلی میں دیکھنے کو ملے تھے اور اس کے بعد جب پنجاب میں اہم آدمی پارٹی کی سرکار بنی تو ہم نے یہ نئی سکیم جو ہے پیچھلے تین مہینے پہلے ہم نے اس کو لاغو کیا اور لاغو کرنے سے بعد میں سمیت ہوں بہت اچھے رزلٹ جو ہیں وہ پنجاب میں آنے شروع ہوئے ہیں تین مہینے کا رزلٹ آئے کہ لیکن ساٹھ ہزار لوگوں نے ساٹھ ہزار لوگوں نے ہمارے اس پورٹل پہ جا کے اپنے بل سمیٹ کیے کہ ہم نے یہ سمان پرچیج کیا ہے مارکٹ سے یہ ہم نے بستنس پرچیج کیا ہے اور ہمیں انعام دیجئے کیونکہ ہم نے بل لیا ہے اس دکاندار سے تو اس کا رزلٹ کیا ہوا کہ اس کو ہم نے بیریفائی کیا کہ اس میں کتنے جو ہیں بل وہ ٹھیک ہیں کتنے فیک ہیں تو اس میں ہم نے جب ان کو بیریفائی کیا لگ بگ اس میں سے ففٹی ٹو تھوزنڈ سے اوپر جو بل تھے وہ بیریفائی ہو کے دیکھا بھی بالکل جینور ہیں اصلی ہیں ٹھیک ہیں جو ہمارا لکی کوپن ہے اس کے لیے وہ ہمارے سامنے ہیں ان کی جب ہم نے بیریفیکیشن کی جب ہمارے آفیسر سہیوان نے بیریفیکیشن کی کہ یہاں کیسے ٹیکس کی چوری ہوتی ہے تو اس کا میں سمت ہوں بہت بڑا ہمیں رزلٹ آیا کہ ہم نے لگ بگ ڈائی کروڑ سے اوپر ڈائی کروڑ سے اوپر پیلنٹی امپوز کی پیلنٹی امپوز کی اور اس کا یہ رزلٹ ہوا کہ لگ بگ دو کروڑ کے نزدیک ہمارے تو ہمیں ریکبر ہو گئے ہیں تو آنے والے سامنے جو بچتے ہیں وہ بھی ہو گئے مطلب یہ ایک بہت اچھا ایک سسٹم ہے کہ ایک تو ہمارا جو گھاک ہے جو ہمارا کنزیومر ہے وہ بھی سیف ہے اور دوسری ہماری ٹیکس کی جو ٹیکس کی کمپلائنس ہے وہ بھی بڑھ رہی ہے اس کے علاوہ جو لوگوں نے جن لوگوں نے ہمیں ریجسٹر نہیں کر رہا تھا جی ایسٹی کا جو ٹیکس بیس ہے اس کو نہیں اس میں ہمارا بڑھوٹری کم ہو رہی تھی تو اس میں بھی لگ بگ لگ بگ ایک سو سے اپر جو ہے ہمارے وہ ڈینٹی فائی ہوئے کہ لوگوں نے ٹیکس کی اپنے آپ کو ریجسٹری نہیں کروایا نہیں ریجسٹری نہیں کروایا تھا اس کو ہم نے ریجسٹر کروانے کے لیے کیا تو آج وہ ریجسٹر ہو گئے ہیں تو ریجسٹر ہونے کے کارنے ہمارا ٹیکس بیس بڑھا ہے اور ٹیکس کی کمپلائنس جو ہے وہ اور بھی بڑھ جائے گی مطلب ایک سو سے ادھیک جو فارم تھے وہ ریجسٹر نہیں تھی اور وہ جو پیسہ تھا پورا کا پورا بلیک میں جاتا تھا بلکل جو فرمیں ریجسٹر نہیں ہیں جو جی ایسٹی میں ریجسٹر نہیں ہیں وہ کہیں نہ کہیں بہت بڑا ایک فرجی وڑا کر رہی تھی آج میں سمجھتا ہوں جب ٹیکس بیس بڑھا اور ہمارا بہاں پہ ٹیکس کی کمپلائنس بڑھی اور ان فرموں کو ہم ریجسٹر کر رہے ہیں تھوڑی سی فرمیں بچی ہیں ان کو بھی ہم جلدی بھی ریجسٹر کر لیں گے اچھا اس سے یو جنا کہا ہے کتنے لوگوں کو انعام ملا اس کی اس کا کیا اماؤنٹ کیا ہے دیکھئے جتنا بھی ہمارا ایک اماؤنٹ کا ایک اماؤنٹ رکھی ہے کہ دس ہزار جو ایک لکی کو اپن بجیتا ہوگا اس کو ہم دس ہزار پر میں انعام دے مگی سو اس میں لگ بک تیس لاکھ کے لگ بک تیس لاکھ کے ہم نے انعام اب تک جو ہیں بھو ڈسٹریبوٹ کیے ہیں جو بھی جس کو بھی انعام ملتا ہے ملک کو بلا کے ہمارے آفیس سے سہوان اس کو ترونت اس کا انعام دیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ سکیم جو ہمارے ماننیاں ڈیو اس سے میں ڈلی کے ڈپٹی سی اے مریش سودیہ جی نے شروع کی تھی اس کا امپیکٹ پنچاب میں پڑا اور اس کے ساتھ اسی کو گورنمنٹ آف ہنڈیا نے کاپی کیا اب ہمارا جو جی ایسٹی کا منترالہ ہے گورنمنٹ آف کیا تو میں سمجھتا ہوں وہ اچھے سکیم لانے والی اہم آدمی پارٹی ہے اور اسی لیے ہے کہ اہم آدمی پارٹی کے اماندار لوگوں کی پارٹی ہے تو سیدھے طور پر وکت منتری ہرپال زنگھ چیماتے جنہوں نے کہا کی بل لاؤ انعام پاؤ سے سرکار کو جو ہے دو کروڑ سے ادھک کی جو راسی ہے وہ پرابت ہوئی ہے اس کے ساتھ ہی کئی ساری ایسی کمپنیاں تھی جو ابھی تک جی ایسٹی میں ریشٹرڈ نہیں تھی وہ جو پیسہ تھا وہ کہیں نہ کہیں بلیک مانی کے طور پر جاتا تھا جس کو سرکار نے پکڑا اور پینلٹی بھی ایمپوز کی اور اس کے بعد ان سبھی کمپنیوں کو ریشٹرڈ کرائے تو سیدھے طور پر سرکار کے ریوینیو میں اس طرح کی یوجناؤں کو لانے سے کافی زیادہ فائدہ دیکھنے کو مل رہا ہے چلی گھر سے کیمرا پرسن اجیر آنا کے ساتھ امیت پانڈے جو ستا لپور